حضرت گوگر جی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اس خطے میں دیکھ سب سے پہلے آئی کب تھی اور کون لے کے آیا تھا بتائیں یہ تو بڑا ہے اندازن اندازن یہ موگل میں ہی ہوگا یہ نہیں یہ بابا جی گروہ نانک کو کسار یہ سیرہ جاتا ہے کہ عالم 1530 میں جب وہاں پہ گردواروں میں بہت بڑی تعداد میں جب یہ لنگر تقسیم ہوتا تھا تو پھر چھوٹے برتنوں میں یہ پکانا ممکن نہیں تھا تو پھر کرتارپور کے ایک لوہار نے پہلی بار تین من وزنی تنبے کی دیگ بنائی تھی تنبے کی اور اس میں کہا جاتا ہے کھلائی کھاؤ اس میں کہا جاتا ہے کہ کوئی سو دو سو لوگوں کا کھانا جو ہے وہ ایک دیگ میں بن جاتا تھا اور آج اگر اتنے من وزنی تنبے کی دیگ بنائی جاتا ہے تو کم از کم ایک دیگ کی جو قیمت ہے میں رہا کہ پانچ چھے لاکھ روپے کی ہوگی وہ دیگ بلے 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 یہ بابا جی گرونانک کا شروع کیا ہوا جو کام ہے آج بھی آپ دیکھیں ان کے گردواروں میں کیسے دو دیکھو ہاں جی ہاں جی کھانا ایسے تقسیم ہوتا ہے کوئی بھی یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی وہاں کھاتا ہے کوئی بھی جا کے وہاں کھا سکتا ہے وہاں پہ کھانا سرف کرنا جو ہے کھانا پکانا سالن پکانا وہ سکھوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کھانا پکانا ساید